ایک بار جو ہے فرانس میں قرآن پاک جو کتاب ہے اس پر پابندی آئد ہو گئی تھی کہ کسی انسان کو گھر میں قرآن پاک جو ہے رکھنے کی اجازت نہیں تھی تو اب کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن پاک سے بہت محبت کرتے ہیں اور ویسے اسلام کی ایک اپنا ایک موجزہ ہے کہ جب بھی اسلام کو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے کفار جو ہے اسلام کی حقانیت کو دبانے کی اور اس روشن دیئے کو جو ہے بجانے کی منحدم کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اسلام جو ہے اپنی حقانیت سے پہلے سے زیادہ جو ہے پختہ ہو کر اور بلند ہو جاتا ہے تو اب یہ ہوا کہ فرانس میں جب قرآن پاک پر پابندی آئد ہوئی تو وہاں کے جو مسلمان تھے انہوں نے یہ کیا کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک جو ہے وہ حفظ کروا دیا یاد کروا دیا حافظ بنا دیا اب جس گھر میں پہلے صرف ایک کتاب پڑی تھی اب اس گھر میں جو ہے ہر گھر کا ہر فرد جو ہے وہ قرآن پاک کا حافظ تھا یہ ایک جو ہے ان میں فرانسیسیوں میں یہ چیز جو ہے وہ بڑی ایک عزیب واسوس ہوئی کہ ہم جس چیز کی عظمت کو ان کے دلوں سے کم کرنا سا رہے تھے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کی عظمت کو اور زیادہ جو ہے وہ بڑھا دیا تو ہم بھی باحثیت مسلمان ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اس عمل کو اپنائیں جو فرانسیسی مسلمانوں نے عمل کیا تھا تو ہم بھی آج سے یہ اہد کریں کہ کام سے کام جو ہے قرآن پاک کی ایک آیت جو ہے اس کو ہم اپنے دل میں محفوظ کرنے کی کوشش کریں اور اپنے بچوں کو جو ہے وہ قرآن پاک کا حافظ جو ہے ضرور بنائیں اس سے جو ہے وہ قرآن پاک کی عظمت اور زیادہ بڑھے گی اور پھر اس کی برکتیں جو ہے ہماری زندگی میں بھی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں کہ قرآن پاک جو ہے وہ کئی برکتوں اور رحمتوں سے ہمیں نواز دائیں تو یہ ایک پیغام ہے ہمیں ساہیے کس پر عمل کرنا ساہیے موسیقی موسیقی